جی ویلکم ٹو لنگویس دوستو آج ہمارے پاس پہلا پیسج مجود ہے اور پیسج میں ہم کریں گے ٹیبل کمپلیشن جب ہم ٹیبل کمپلیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو سکلز نیڈیڈ ہیں وہ ہے سپسیفک انفرمیشن کے لیے سکیننگ کرنا اور جینرل میننگ کے لیے سکیننگ کرنا اور پیرا فریزنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا اس کے علاوہ جو سینننمز ہیں ان کی ڈی کوڈنگ اور کچھ ہاتھ تک ڈیٹیل ریڈنگ میننگز کے لیے اب بہت زیادہ ٹائم ہم اس پہ سکیننگ پہ نہیں لگائیں گے کیونکہ جو ٹیبلز ہوتے ہیں وہ زیادہ سیکونس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ پورا پیسج ہم کوشش کریں گے جلدی سال کریں لیکن مجھے ساتھ آپ کو سٹریجیکلی سمجھانا بھی ہے تو سب سے پہلے تو اوپر ہم دیکھیں تو ٹائٹل ہم نے بتا رہا ہے کہ یہ آرکیٹیکچر کے بارے میں ہے اور یقیناً اس کی ہسٹاریکل ڈیویلمنٹ سے لے کے اب تک جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ ساری اسی پہ بات ہو رہی ہوگی کہ یہ آرکیٹیکچر سے آرکیٹیکچر کے بارے میں پھر اس کے مختلف ادوار پہ بات ہو رہی ہے کہ مختلف دور میں کون کون سا مٹیریل یوز ہوتا تھا اور کون کون سے دور میں یہ کیسی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور آستہ آستہ اس قسم کی سارے ڈیٹیلز موجود ہیں اب میں آپ کو سکیمنگ میں زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا اس کو ہم بہت آسان کریں گے ہم آتے ہیں ڈائریکٹ سکیننگ پہ سکیننگ میں ہم دیکھیں ہمارے پاس ٹیبل ہے اس کی لگ بگ جو ہیں وہ چار کولمز موجود ہیں ہم اس کو ہورائزونٹلی اور ورٹیکلی جو کوئیسن ہم نے سالف کرنا ہے اس کو ضرور چیک کر سکتے ہیں اسے ضرور چیک کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئیسن کو اگر ہم اوپر دیکھتے ہیں تو وہ قدر بیلڈنگ مٹیریل کونسا ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کی ورڈز موجود ہیں سٹائل آف پیرڈ ٹرڈیشنل اور ایٹین سینچری یہ براہانہ حالی ہے لیکن ہمیں یہی سے کافی کچھ مل جائے گا اب ہم نے جب بھی ٹیبل کمٹیشن شروع کرنی ہے تو بالکل شروع پیسج کے پہلے پیرا گراف سے ہم شروع کریں گے کہ ہمیں ہمارے جو کی ورڈز ہیں وہ کہاں پہ ملتے ہیں وہ دو تھے ایٹین سینچری اور ٹرڈیشنل یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارے جو کی ورڈز ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں یہ ہمیں مل گئے ہیں ایٹین سینچری اور یہ ہی ٹرڈیشنل اب کرنا یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ٹوئنٹی نائنٹھ کوئیسن کے کی ورڈ ملے ہیں ہم نے کچھ چار پانچ لائنز اوپر اور چار پانچ لائنز نیچے ایک باکس دائرہ سا بنا لینا اور یہی پہ ہمیں کوئیسنل ملے گا آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ مٹیریل کون کون سے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی یہی پہ ہمیں نظر آ گیا ہے تو ہمارا آئنسر ہے یہاں پہ ٹیمبر اور سٹون لے جی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئیسن نمبر تھرٹی ہے لیکن اب ہمیں تم بتاؤ کہ سٹائل آف پیرڈ کون سا تھا اب بیلڈنگ مٹیریل والی بات کوئی نہیں ہے کوئیسن نمبر تھرٹی میں ہمیں بتاؤ کہ سٹائل آف پیرڈ کون سا تھا باقی چیزیں ملہوم ہیں اب میرے پاس جو سب سے کروشل کی ورڈز ہیں وہ یہ سائنگوٹ ورڈز ہیں نائنٹین ٹوئنٹیز ہیں یہ بھی کام آئیں گے اب کرنا یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا سیکمس پہ جانا ہے ہم ٹوئنٹین نائن سے نیچے جہاں سے ہمیں ڈیٹا ٹوئنٹین نائن سے نیچے ہم نے ڈیٹا دوننا ہے لے جی یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں ٹوئنٹین نائن اس سے نیچے ہم ڈونڈتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں نائنٹین ٹوئنٹیز ملے گا تو دوستو یہ ہمیں نائنٹین ٹوئنٹیز یہاں پہ مل گیا ہے اب وہی باکس یہاں پہ اور اس سے تھوڑا اوپر ہم لگائیں گے اور اس کو ہم ذرا اچھی طرح سے سکم کریں گے ڈیٹیل سٹڈی کے لیے نیو سٹائل آف ارکیٹیکچر امرجڈ اب نون ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پراپر نون یہاں پہ آئے گا جو ہم نے پوچھا تو یہ ہے مارڈنیزم تو سٹائل کونسا ہے جی مارڈنیزم تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مارڈنیزم اس کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں تھرٹی ون پہ بتاؤ کہ سٹائل آف پرٹ کونسا تھا ہمارے پاس کیورڈز ہیں نائنٹین تھرٹیز نائنٹین ففٹیز بہت ایزی ہے اب ہم نے جہاں پہ پہلے تھرٹیت کوئیسٹن کا ہم نے ڈھونڈا تھا نا آئنسر اب اس سے نیچے ہم نے آنے یہاں سے ہم نے شروع کرنے دور نہیں جانا پڑا اس نے بلکہ سننم بھی یوز نہیں کیا پراپر وہی ورڈ یوز کیا سٹائل تو یہاں پہ اس کا انسر ہوگا انٹرنیشنل سٹائل لے جی ہم نے تین کوئیسٹن سالو کیئے ہیں اب آتے ہیں کوئیسٹن نمبر تھرٹی ٹو پہ یہ جی بتیسوان سوال ہے یہاں پہ کرنا ہوئی ہے اکتیسوان سوال ہمیں یہاں پہ ملا تھا اب اس سے ہم نیچے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارے کیورڈ جی کیورڈ ہمیں کون کون سے تھے جی بیکھ لیتے ہیں پری فیبریکیٹڈ سیکشن ڈکلائن آف مورڈنیزم نائنٹین سکسٹیس نائنٹین سکسٹیس تو پیٹ ہمارے پاس ایک سائن پوسٹ ہے پیفٹی آ گیا جی اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں سکسٹی کہاں پہ ہے جی یہ نائنٹین سکسٹیس ہمیں یہاں پہ نظر آیا ہے یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو تھرٹی سیکنڈ کوئیسٹن ہے وہ ادھر ہی کہیں پہ ہونا چاہیے اب اتنے اسے کو ہم ذرہ اچھی طرح ڈیٹیل سٹڈی کر لیں گے تو یہیں سے پتا چل گیا کہ کوئی بھی انسر صحیح ہو سکتا ہے بسے تین ورڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیتیس ورہ قویسچن ہے کیورڈ کا سیمبلزم بھی دے دی ہے of historic buildings ہمیں شاید ادھر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن پھر بھی 1970s کا ذکر ہے ہم کوشش کریں گے نیچے اور یہاں پہ دیکھیں 1970s ہمیں یہ مل گیا جی 1970s اب اس کو نیچے سے سٹڈی کرتے ہیں historic یہ ورڈ ہے historic اور اس سے پہلے یہ ورب لگا ہوا ہے preserving اب ہم یہاں پہ آتے ہیں بالکل جی اگر اس کو پڑھیں گی پہ تو بھی پتا جلے گا کہ وہ preservation کی بات ہو رہی ہے buildings کی تو دوستو یہاں پہ ہم لکھیں گے preserving یا صحیح اس کا کوئی بات non use کر لیتے ہیں preservation of historic building historic buildings کی preservation جو ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ وہ کہتا ہے جی کہ style of period بتاؤ question number 34 ہے ساتھ اس نے ارا بھی لکھتی ہے 1970s ہے ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا یہی پہ ملے گا اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ مجھے اس نے style کا ذکر کیا ہوئے the architectural style تو میرے لیے زیادہ آسانی پیدا ہوگئی ہے یہاں تک تو مجھے کچھ نہیں ملا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے تو usually یہ جی high tech style یہاں پہ لکھا ہوئے high tech era یا high tech era کا style یہ جی آخری question رہا گیا 35 question number 35 اور یہی پوچھ رہا ہے کہ characteristics کون سے تھے تو end پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے question نکال گیا sequence کو follow کیا یہ ہمارے پاس یہاں پہ question number 34 اب یہاں سے نیچے سٹڈی کریں گے کہ کہیں پہ یہ ہمارے پاس کیورڈ ہے جی modernism اور 1980s جی اوپر ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ post modern آپ کو نظر آگیا ہے یہ میرا کیورڈ تھا اور اسی کے پاس ہم بڑھیں گے تھوڑا سو اوپر جائیں گے وہ کہہ رہا ہے coexistence of styles اب یہاں سے مراد یہ ہے اس کی characteristics یہ تھی coexistence سے مراد یہ ہے کہ مختلف قسم کے styles تھے ہم synonym بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ coexistence of styles یا mixed style کچھ بھی use کر سکتے ہیں اور styles لے جی ہم نے اس چھوٹے سے پیسج میں دیکھا ہے کہ table کو ہم نے sequence کے ساتھ اور بڑے کام collaboration جو ہے ہم نے skimming کے ساتھ کیے ہم نے زیادہ تک scanning کے ساتھ ہی دونڈا ہے تو scanning کو آپ تصور کریں یہ ایک searching game ہے یہ جب آپ بہت زیادہ scanning سے گزریں گے تو پھر وہ آپ کا ایک mind map develop ہو جائے گا چیزوں کو ڈونڈنے کا اور آپ کو یہ بہت آسان لگے گا اصل میں ہمارا جو structural educational setup ہے وہ ہمیں reading comprehension کی حد تک نہیں لے کے جاتا ہے اس حد تک memorization of the ideas اور facts وغیرہ ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمیں تھوڑی اس میں problem ہوتی ہے اس میں آپ نے ایک اور چیز achieve کرنی ہے وہ ہے level of familiarity آپ اس چیز کے ساتھ آتی ہوں آپ آتی ہوں کہ آپ پیسٹس کو solve کریں ملومات کو ڈونڈیں کوئی بار نہیں زیادہ time بھی لگ جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے آپ نے آپ کا پہلا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کے عادی ہو reading کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنی habit formation میں لے کے ہیں thank you very much guys